ایک شاعر صاحب نے نات لکھ کر کے لائی اب تو جس کو دیکھو وہ نات لکھتا ہے نہیں یہ وہ فن ہے کہ ہر ایک کلم نہیں اٹھا سکتا یوں لکھا یوں کٹا یوں لکھا یوں کٹا یہ نات کی صنف اتنی آسان نہیں ہے امام احمد رضا کہتے ہیں میں نے نات لکھنا قرآن سے سیکھا ہے ہاں یہ تلوار کی تیز دھار پر چلنے سے زیادہ سخت ترین ہے آگے بڑھو گے تو شانِ علوہیت کا معاملہ ہے نیچے ہٹو گے تو حضور کی بے عدبی کا معاملہ ہے ادنا سی حضور کی بے عدبی آدمی کو کافر بنا دے بلکہ اگر کوئی حضور کی نالین شریف کو ماز اللہ استغفراللہ جتڑی کہہ دے ہزار بار استغفراللہ وہ کافر ہو جائے گا جو یہ کہہ دینا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے وہ کافر ہو جائے گا فتاوہ علمگری اٹھا کر کے دیکھیں حضور کی شان اتنی نزاکت ہے کہ الفاظ بولو تو تول کر کے بولو ان کے لیے سوچو تو عدب کے ساتھ سوچو یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جسے سینہ فرنات کہتے ہیں یا فضائلِ رسالت پر خطابات اس کو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضور کا سیدھا ہاتھ تھا ایک الڈا ہاتھ تھا میں کہتا وستغفراللہ حضور کا کوئی ہاتھ الڈا نہیں تھا حضور کا ایک سیدھا ہاتھ تھا اور ایک دوسرا ہاتھ تھا ان کے دونوں ہاتھ سیدھے تھے حضور کی ہاتھ کو الڈا کہنا یہ سوے عدب ہے ہاں حضور کو حسین نہیں کہہ سکتے کیونکہ حسین سے گئے تسگیر ہے جس کے حسن میں ایک قید ہوتی ہے اس کو حسین کہتے ہیں وہ حسین نہیں تھے وہ حسن تھے وہ سرابہ حسن تھے وہ جان حسن تھے وہ روح حسن تھے وہ حسن کی جان تھے حضور کو بیان کرنے کے لئے پہلے عدب کی زلزت ہے سید شمیر آمین آپ کا حد ناغ ناغ ہے